پریہ ہندی مطروں نمسکار ہائٹیک ہندی پریوار میں آپ کا سواغت ہے ایک نئے اتی مہتوپون پریقشو پیوگی ٹاپک کے ساتھ آج بنا ہوں پستیت ہیں آج کی اس ویڈیو کو شروع کرنے کے لیے ہم انٹین نیٹ جی آر ایف کے مطروں کے لیے ایک بہت ہی مہتوپون جانکاری لے کر کے آئے ہیں ہمارے کئی سارے مطر ایسے ہیں جو پریقشا کا ریزلٹ آنے کے بعد تھوڑے سے پریشان ہیں کہ نیا پارٹھکرم کس پرکار پڑھیں چونکہ ایک بات آپ کو بتانا بہت آوستیق ہے کہ نئے پارٹھکرم کے انوصار باجار میں ابھی کوئی پستک اپلبد نہیں ہے نیا پارٹھکرم آئے ہوئے ایک سال کے قریب ہو گیا دو بار پریقشائیں ہو چکی انٹین نیٹ جی آر ایف کی اس کے بعد بھی اب تک مارکٹ میں کوئی بھی نہ تو گائیڈ اور نہ ہی کوئی ایسی پستک آئی ہے کہ جس سے آپ کو انٹین نیٹ جی آر ایف کا سمپون پارٹھکرم مل جائے اس کا کارن کیا ہے اس کا کارن یہ ہے کہ اس کا جو پارٹھکرم ہے پورا وہ پراسنا تک اسطر کی جو آپ کی ککچھائیں ہیں ان میں جو پارٹھکرم لگا ہے ان کو دھیان میں رکھ کر بنایا گیا ہے ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو کسی ایک پستک میں سامل نہیں کیا جا سکتا ہے اس لیے اب تک مارکٹ میں ایسی کوئی پستک نہیں آئی ہے تو اگر آپ باجار میں پستک ٹھونڈ رہے ہیں تو بالکل بھی پریشان نہ ہوں کس طریقے سے اس پارٹھکرم کو پڑھنا ہے اس کے بارے میں میں جرور بات کروں گا بتاؤں گا اور جس پرکار سے آپ کہیں بھی پریشان حطاس اور نراس ہونے کے بعد جاتے ہیں اور اس پر وچار کرتے ہیں اور اس سے جو آپ کو فائنڈنگز ملتی ہیں ان کے آدھار پر اگر آپ کام کرتے ہیں ان سجھاؤں کو ان اس کرزوں کو آپ مانتے ہیں تو نیسندے آپ کو سپلتا آپ کو لاب ملتا ہے تو انٹی نیٹ جیاریف کی پارٹھکرم کو کیسے قبر کرنا ہے خوص خبری ہے آپ کے لیے کہ پندرہ جنوری سے ہائی ٹک ہندی انٹی نیٹ جیاریف کی پارٹھکرم کو دھیان میں رکھ کر کے ویڈیو لا رہا ہے ہر ٹاپک پہ ہر یونٹ پہ ہر سب ٹاپک پہ ہم ویڈیو لے کر کے آئیں گے اور ایسے ویڈیو ہوں گے جو کیول ہندی ساہتے کی اتحاظ سے نہیں ہوں گے بلکہ جو آپ کی انی یونٹ لگی ہیں ان ساری یونٹ پر بھی دھیان دیا جائے گا تو آج ہم اس نئے پارٹھکرم کو دیکھتے ہیں کہ انٹی نیٹ جیاریف کا نیا پارٹھکرم کیا ہے جو آپ کو آگامی جون دوہزار بیس میں جو پریقشہ ہوگی اس کے لیے مہت تپون ہے اور اس میں یہ پارٹھکرم لاغو ہوگا اور اس پارٹھکرم کے انسار آپ کو ادھین کرنا ہوگا اس میں اکائی ایک ہے اکائی ایک جو ہے اس پارٹھکرم میں وہ ہے اکائی ایک جو اس پارٹھکرم میں ہے وہ آپ کا ہے بھاشا ویجیان سے اس میں ہندی کی اتحاسک پریشتھ بھوم پر بات کی جائے گی پراشین بھارتیے آرے بھاساؤں کی بات ہے اس میں مدی کالین آرے بھاساؤں کے انترگت پالی پراکرت سورسینی پراکرت کی جو انی پارٹ ہیں سورسینی اردھماغدھی ماغدھی اور ان کی بھی سیستائیں اب دیکھئے اگر آپ کوئی گائیڈ پڑھتے ہیں تو ان میں کیا ہے کہ ان کی ایک سنگشپت جانکاری آپ کو دی جائے گی لیکن جب آپ بھاسا ویجیان کی کوئی مہت تپون پستک پڑھیں گے تو ان میں الگ الگ یہ جو سب ٹاپک دیئے ہوئے ہیں جیسے پراچین بھارتی آرے بھاساؤں اس پر میں الگ سے ویڈیو لاؤں گا ایک یہ جو ہے آپ کا مدھ کالین آرے بھاساؤں اس پر دوسرا ویڈیو ہوگا آپ کا تیسرا ویڈیو جو ہوگا آپ بھرنس آو ہٹ پر ہوگا اور چوتھا ویڈیو ہمارا جو ہوگا وہ آدھونک بھارتی آرے بھاساؤں اور ان کے ورگی کرن پر آدھاریت ہوگا اس پرکار ایک یونٹ کا جو ایک پارٹ ہے اس کو جب اس طریقے سے آپ تیار کریں گے تب چیزیں آپ کی کلیر ہوں گی اس یونٹ میں انہ ہے ہندی کا بھاگولک وستار ہے ہندی کی اوپبھاسائیں ہیں جن میں پسچمی ہندی پوروی ہندی راجستھانی بیہاری پہاڑی اور ان کی بولیاں ہیں یہ پورا جو سلیبس ہے آپ کا یہ اب کی بار آپ کے جون کی پرکشہ میں آئے گا جون دوہزار بیس کی جو آپ کی پرکشہ ہوگی اس میں اسی کے آدھار پر آئے گا آپ کو پڑھائی بھی اسی سلیبس کے حساب سے کرنا چاہیے اگر آپ سلیبس کے حساب سے پڑھائی نہیں کر رہے ہیں تو نیسندے آپ کو دکت آئے گی کھڑی بولی برچ بھاسا اور عوضی کی بسیستہیں پوچھی جائیں گی اب کوئی بھی گائیڈ آپ اٹھا کر کے دیکھ لیجئے کوئی بھی گائیڈ جو آپ کے پاس ابھی ہو موقع پر اس گائیڈ کو آپ اٹھا کر کے دیکھئے کہ آپ کو کہیں بھی کھڑی بولی برچ اور عوضی کی بسیستہ نہیں ملے گی لیکن ہم آپ کو بتائیں گے کہ کھڑی بولی برچ اور عوضی کی کیا بسیستہیں ہیں ہندی کے بیبد روپ ہیں جیسے ہی ہندی ہے اردو ہے دکھنی ہندی ہے اور ہندوستانی ہے یہ الگ الگ چیزیں کیا ہوتی ہیں ان کی کیا بسیستہیں ہیں اور ان کا بکاس کس پرکار ہوا ہے اس پر بھی ہم بات کریں گے ہندی کا بھاشک سروپ اگلا اس کا پارٹ ہے اکائی ایک میں ہی ہندی کی سونیم بیوستہ کھنڈ اور کھنڈے تر ہندی دھونیوں کا ورگی کرن ہے ہندی شبد رچنا ہے اپسرگ پرتے سماس ہندی روپ رچنا ہے لنگ وچن کارک بیوستہ کے سندر میں سنگیا سربنا وشیشن اور کریہ روپ اور ہندی واق کے رچنا کس پرکار ہوتی ہے ان سب پر جو ہے الگ سے آپ کو دھیان دینا ہے الگ سے اگر یہ چیزیں نہیں پڑھتے ہیں آپ کسی بھی گائیڈ میں آپ کو ہندی ساہت کا اتحاس ہم صرف اور صرف ہندی ساہت کا اتحاس پڑھ رہے ہیں جبکہ یہ جو پارٹھکرم ہے یہ دس حصوں میں بٹا ہوا ہے اکائی اس کی جو ہے وہ کل ان کی سنکھیا ہے دس دس اکائیوں میں بٹا ہوا ہے اور ان میں سے صرف ایک اکائی ہے ہندی ساہت کا اتحاس اور ہم پڑھتے ہیں اتنا ہم کو لگتا ہے کہ اتنا پڑھ کر کے ہم UGC نیٹ جیاریف کو کلیر کر لیں گے یا اس کے پورے پارٹھکرم کو ہم کبر کر رہے ہیں ایسا بلکل نہیں ہے اب آپ سوچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ انٹی اے نیٹ جیاریف پریقشہ کر آ رہا ہے اس میں ہم جتنے بھی لوگ فارم بھرتے ہیں ان میں سے ماتر چھے پرتیسط لوگ نیٹ ہوتے ہیں اور ان میں سے ایک پرتیسط لوگ جیاریف ہوتے ہیں یعنی اگر سو لوگ فارم بھر رہے ہیں تو ان میں چھے لوگ نیٹ ہوتے ہیں ہندی میں اور ان چھے میں بھی کوئی ایک جیاریف ہوتا ہے ایسے میں وہ جو ایک جیاریف ہوتا ہے وہ اس پرکار سے تیاری کرتا ہے جس طریقے سے ہم آپ کو بتا رہے ہیں یہ الگ بات ہے کہ کئی بار جو ہے تیاری کا اسطر الگ الگ ہوتا ہے اب مان لیچے آپ سوچ کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ کوئی چھاتر ایسا ہے کوئی پرتیوگی ایسا ہے جس نے کسی بڑے بشو بدیالے سے ادھین کیا ہے پراسنا تک کیا ہے اگر وہ کوئی گائیڈ پڑھتا ہے تو اس کے جو سمجھ کا آستر ہوگا وہ دوسرا ہوگا اگر وہی کوئی گاؤں کا بدیار تھی ہے یا کسی نے کرسپانڈنس سے جو ہے پی جی کیا ہے اور وہ کسی گائیڈ کو پڑھتا ہے تو اس کے جو چھمتا ہوگی اس کی وہ دوسری ہوگی سنچار ماتھیم اور ہندی اس کی وصیحتائیں اور مان کی کرن یہ بھی یونٹ ایک میں ہے یہ بہاشا ویجیان کی انترگت آتا ہے بہاشا ویجیان اور اکائی دو جو ہے ہم صرف اور صرف اسی کو پڑھتے ہیں اور ہم کو لگتا ہے کہ یہ سو پرتصت پڑھائی کر رہے ہیں ایسا نہیں ہے یہ اکائی دو ہے ہم صرف اسی کو پڑھتے ہیں بہاشا ویجیان اور کابیسی سب کو ہم بہت کم پڑھتے ہیں ہندی ساہت کا اتحاس ہے اتحاس درسن ہے اگلا جو ٹاپک ہے وہ ہے ہندی ساہت کا کال بیفاجان اور نام کرن اس پر ہم ویڈیو لا چکے ہیں آپ کو ان کو دیکھنا چاہیے آدھیکال آدھیکال کی بسیستائیں اور ساہتک پرورتیاں اس پر بھی ہمارا ویڈیو ہے یونٹ دو کے انترگت جو یہ آپ کا سب ٹاپک ہے اس پر جو ہے ویڈیو آ چکا ہے آپ جرور دیکھیں اور اس کے انسار آپ نوٹس بنایا ہے جس جس طریقے سے ہم آپ کو ویڈیو میں بتاتے جائیں گے اگر اسی اسی طریقے سے آپ نوٹس بناتے جائیں گے تو آپ آپ کی تیاری جون دوہزار بیس کے لیے ایک دم پرفیکٹ تیاری ہو جائے گی ہندی ساہت کا کال بیفاجان اور نام کرن آدھیکال کی بسیستائیں اور ساہتک پرورتیاں اس پر بات ہو جو گی یہ یونٹ دو کے انترگت یہ جو ٹاپک ہے راسو ساہت ہے اسی میں آپ کے سلیبس میں آدھیکالین ساہتے کے انترگت جین ساہت ہے سدھ ساہت ہے نات ساہت ہے امیر خسرو کی قبیتہ ہے امیر خسرو پر پورا ویڈیو بنایا ہے وہ آپ کو دیکھنا چاہیے یہ بیدیہ پتی کی پداولی ہے لوکک ساہت ہے یہ سب تو آپ کو کتابوں میں مل جائے گا آسانی سے بھکتی کال مل جائے گا آپ کو بھکتی کال کسی بھی گائیڈ میں ملے گا بھکتی آندولن کے ادھے اور سانسکرتے کارن ملیں کون سی پستک آپ کو پڑھنا ہے ان کی تیاری کے لئے وہ ہمیں اگلے ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گا بھکتی آندولن کا اکھل بھارتی ہے سوروپ ہے انتہ پرادیشک ویسسٹ ہے بھکتی کعبے کی ساماجک سانسکرتک پرشتھ بھومی ہے الوار سنت ہے بھکتی کے پرمک سمپردائے اور ان کا ویچاری کا آدھار ہے اس پرکار سے جب آپ تیاری کریں گے ان ٹاپک کو ایک ایک ٹاپک کو آپ کلیر ہوگا آپ کے مانس میں تب جاگر کے آپ کے پرشن سہی ہوں گے چھے پرسنٹ اور ایک پرسنٹ کے انترگرد اگر آپ کو آنا ہے تو آپ کی تیاری اس طریقے سے ہونے چاہیے نیرگوڑ اور سگوڑ کبھی اور ان کا کابی یہ بھی دوسرے ہی ٹاپک میں ہے دوسرے ہی یونٹ میں ہے ریتیکال بھی دوسرے ہیونٹ میں ہے ہندی ساہت کے اتحاس میں ساماجک سانسکرتک پریشتہ ہوں میریتیکال کی پروبرتیاں ریتی بد ریت شدہ اور ریتی مکت ان سب کو جاننا ہے آپ کو ریتی کبھیوں میں جو آچائرے کبھی ہیں ان کے بارے میں جاننا ہے ان جو پرمک کبھی ہیں ان کے بارے میں جاننا اور ان کے کابی کے بارے میں جاننا ہے یہ اس کے سب ٹاپک ہیں آدھونیک کال یونٹ دو میں ہی آئے گا آدھونیک کال کے انترگت ہندی گدھے کا ادھو بکاس ہے بھارتیندو پورو ہندی گدھے ہے اٹھارہ سو ستاون کی کرانتی ہے سانسکرتک پونر جاگرن ہے اگلا ٹاپک ہے بھارتیندو اور ان کا یگ پترکاریتہ کا آرم ایک الگ ٹاپک ہے اور انیسویں ستابدی کی ہندی پترکاریتہ ایک الگ ٹاپک ہے آدھونیکتہ کی اودھارنا بھی بھارتیندو یگ سے شروع ہوتی ہے وہ ایک الگ ٹاپک ہے اس پر بھی پرشنہ آئے گا دیویدی یگ یونٹ دو کے انترگت ہی دیویدی یگ ہے مہابیر پرشاہ دیویدی اور ان کا یگ ہندی نوزاگرن اور سرسوتی پترکہ جس کا سمپادن مہابیر پرشاہ دیویدی نے کیا تھا راسترے کابیدھارہ کے پرموک کبھی سوکشندتہ باد اور اس کے پرموک کبھی یہ یونٹ دو کے انترگت ہے چھای آباد کی ویسیشتہ ہیں چھای آباد کے پرموک کبھی پرگتیواد کی اودھارنا پرگتیوادی کابی اس کے پرموک کبھی پریوگباد اور نئی کبیتہ نئی کبیتہ کے پرموک کبھی سمکالین کبیتہ ورش دو ہزار تک اب ان دو ہزار تک کے انترگت کون کون سے مہتوپون کبھی ہیں ان پر بات کی جائے گی سمکالین ساہتیک پترکاریتہ یہ جو ہے یہ بھی آپ کے یونٹ دو کے انترگت ہی آئے گا ہندی ساہتی کries ان انکادی بیدھائیں بھی یونٹ دو کے انترگت ہی آئیں گی ہندی اوپرنیاس اس میں ہے بھارتی اوپرنیاس کی اوڈھارنا ہے پریمچند پورو ہندی اوپرنیاس پریمچند اور ان کا یوگ ہے پریمچند کے پرورتی اوپرنیاس کار ورش دو ہزار تک یہ مہتوپون ہے ہندی کہانی بھی یونٹ دو کے انترگت ہی آئے گی ہندی کہانی کا ادھو بکاہ سے کس پستک سے پڑھنا اس پر ہم بات کریں گے بیسویں ستابدی کی ہندی کی پرموک کہانی پرموک کہانی آندولن پر ہم بات کریں گے الگ الگ ان سب پر پندرہ جنوری سے آپ کے لئے الگ الگ ویڈیو لے کر کے ہم آئیں گے ہندی ناٹک ہندی ناٹک اور رنگمنچ اگر سلیبس سے لے کر کے آپ کا کسی بھی پرکار کا سوال ہے آپ کے مند میں کوئی جگیا سا ہے تو آپ کمنٹ کریں جرور ہم اس کا اتر دیں گے بھارتیندی یوگ پرشاد یوگ پرشاد اتر یوگ ستنطری اتر یوگ ساٹھ اتری اور نیا ناٹک ان سب پر الگ الگ یہ جہاں جہاں کامہ لگے ہوئے ہیں کامہ کے حساب سے یہ آپ کے سب ٹاپک ہیں اور ان سب پر الگ الگ سی ویڈیو لے کر کے ہم آئیں گے پرموک ناٹک رتیاں ہیں پرموک ناٹک کار ہیں ورش دو ڈوہزار تک کے ناٹک کاروں کو سامل کیا گیا ہندی ایک آنکی ایک الگ سب ٹاپک ہے ہندی رنگمنچ الگ سب ٹاپک ہے بکاس کے چرن بھی پوچھا جائے گا ہم بتائیں گے آپ کو ہندی کا لوک رنگمنچ اور نکڑ ناٹک ان سب پر بات کی جائے گی ہندی کے پرموک نبند کون ہے ان کا ادھو بکاس کس پرکار ہوا ہے اور نبند کے پرکار کون ہے ان سب پر بات کی جائے گی یہ یونیٹ دو کے انترگت ہی ہے ہندی آلوچنا ہندی آلوچنا کا ادھو بکاس ہے سمکالین ہندی آلوچنا اور اس کے بیوید پرکار اور پرموک خالوچک ہیں گد کی انی بیدھائیں ہیں ریکہ چتر سنسمنان یاترہ ساہیت ریپورٹ آج ڈائری اور پرواشی شاہیت اہدھارنا اور اس کے پرموک ساہیتکار یہ یونیٹ دو کے انترگت ہے اب کیا ہے آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ یونیٹ دو جو ہے یہی ہم کو ایسا لگتا ہے کہ پورا ہندی ساہیتکار اتحاس یہی ہے بس پرکشہ میں پرسم یہی سے آئے گا ایسا نہیں ہے جو سو پرشن آپ کے آتے ہیں وہ سو پرسم انہی دس اگائیوں میں پرشنوں اور ان کی پرکرت کے حساب سے یہ بٹے ہوتے ہیں بھاشا بجیان سے بھی پرست آتا ہے ساہیت ساہسر سے بھی آتا ہے ساہیت کے اتحاس سے ہندی ساہیت کے اتحاس سے پرشن آتا ہے کابی شاستر سے پرشنا آتا ہے پاسچاہ تے کابی شاستر سے پرشنا آتا ہے تو اس لیے اپنے دماغ سے یا برہم آپ نکالیے کہ ہندی ساہت کا اتحاس پڑھ لینے سے یا کوئی ایک گائیڈ پڑھ لینے سے آپ کا کام چل جائے گا پستکے کون کون سی پڑھنی ہے اس سممند میں وہ ہم ایک الگ ویڈیو لے کر کے آئیں گے اس میں ہم آپ کو بتائیں گے پس آپ کو کرنا کیا ہے کہ جو بھی سجھاو آپ کو دیے جاتے ہیں ان کے حساب سے آپ کو کام کرنا ہے ان ویڈیو جس کو آپ کو دیکھنا ہے آپ کو ان کے حساب سے نوٹ تیار کرنے ہے اور ان کا بار بار ری بیجن کرنا ہے اکایی تین اکایی تین میں ساہیت شاستر ہے کابی کے لکشن کابیہتو اور کابیپریوجن یہ تین ٹاپک ہوگا ان تین ٹاپک پر تین الگ-الگ ویڈیو آئیں گے جب بھی آئیں گے تو پندرا جنواری کے بعد تو تین الگ-الگ ویڈیو آئیں گے پرمک سمپردائے ہیں ان میں یہ جو چھے سمپردائے ہیں ان چھے ہو سمپردائے پر الگ الگ ویڈیو ہم لائیں گے رس نسبتی اور سادھارنی کرن پر بات کی جائے گی یونٹ تین میں یہ سب چیزیں ہیں شبد سکتی ہے الگ کعبے گن ہے الگ کعبے دوش ہے الگ ان سب پر بات کی جائے گی پلیٹو کا کعبے سدھانت بھی ہم آپ کو بتائیں گی اتنے بیوستیت یہ سمجھایا جائے گا کہ آپ کو یہ کبھی نہیں بھولے گا ارستو کا انکران آپ کو نہ تو کسی چینل والے اور نہ ہی کسی پستک پر یہ سب چیزیں ملتی ہیں جو آئیڈیا آپ پڑھتے ہیں آپ اٹھا کر کے دیکھئے گا آپ کو بس اتنا ملتا ہے کہ انکران سدھانت کس نے دیا ہے تو آپ پتاتے ہیں کہ ارستو نے دیا ہے جی نہیں ان کی بھی سہستائیں کیا ہیں کس آدھار پر انکران سدھانت کام کرتا ہے تراثدی کا سدھانت کیا ہے بھی ریجن کا سدھانت کیا ہے ان ساری چیزوں پر ہم بات کریں گے ورس ورث کا کعبے بھاشا سدھانت کالریج کا کلپنا اور فینٹیسی یہ سبھی یونٹ ٹیم کے انترگت ہے ٹیلیس ٹی ایس الیٹ کا نربیت تکتہ کا سدھانت یہ آپ کے سلیبس میں ہے آئیے ریچرڈسن کا مولی سدھانت سمپریشن سدھانت کعبے بھاشا سدھانت روسی روپواد نئی سمیکشہ یہ دیکھئے سب الگ الگ ہے روسی روپواد الگ ہے نئی سمیکشہ الگ ہے مِتھک الگ ہے فنتاسی الگ ہے کلپنا الگ ہے پرتیک الگ ہے اور بھمب الگ ہے ان سب پر الگ الگ بات کی جائے گی جب بھی بات کی جائے گی پندرہ جنوری کے بعد اگلا جو چوتھا آپ کی چوتھری ایک آئی ہے مہتوپون ہے یہ سب یہ سب ہم چھوڑ دیتے ہیں اور پرشن یہیں سے غلط ہوتے ہیں اب کس پستک میں آپ کو یہ سب چیزیں ملیں گی وہ ہم آپ کو بتائیں گے کسی بھی گائیڈ میں آپ کو یہ چیزیں نہیں ملتی بھارتی نوجاگران اور سوادہ انتہ آندولن یہ کہیں نہیں ملتا آپ کو کسی بھی ہندی ساہت کے اتحاس میں نہیں ملتا گائیڈ میں تو بالکل ہی نہیں ملے گا کھڑی بولی آندولن اور فورڈ ویلیم کالیج یہ الگ فورڈ ویلیم کالیج ہے پورا کا پورا سب ٹاپک ہے ہم اس پر بات کریں گے بھارتی اندو اور ہندی نوجاگران مہابیر پرشاہدی بیدی اور ہندی نوجاگران گاندھی وادی درسن امبیٹکر درسن لوہیا درسن ان سب پر ویڈیو آئے گا مارکس واد منو وشلیشن واد استیتو واد اتر آدھونکتہ آسمیتہ مولک ویمرش جن میں دلد بیمرس آئے گا استری بیمرس آئے گا آدھی باشی بیمرس آئے گا آلپ سنکھیک ویڈیو کے ساتھ ساتھ آپ کو کس کتاب سے ان ساری چیزوں کو پڑھنا ہے وہ بک بھی ہم آپ کو بتائیں گے اگلا اکائی پانچ ہے اکائی پانچ میں کچھ سیلیکٹیب چیزیں لگی ہوئی ہیں ہندی کبیتہ سے وہ سیلیکٹیب چیزیں آپ کو کیسے پڑھنی ہیں تو ہم آپ بتائیں گے بہت ساری چیزیں تو آپ نے الگ الگ ویشو ویڈیالیو میں جہاں سے بھی پراسنا تک کیا ہے ان میں سے کچھ چیزیں آپ کو مل جائیں گے پرتبی راج راستوں کا ریوات تٹ لگا ہوا ہے امیر خسرو کی پہلیاں اور مکریاں لگی ہیں اس میں فیدیہ پتی کی پداولی نریندر جہاں نے جو سمپادت کیا ہے اس میں پد ایک سے پچیز تک لگا ہوا ہے کبیر کبیر جو پستک ہے ہجاری پرشاد دیویدی کی وہ آپ کو کھریل لینی چاہے سستی پستک ہے لوگ بھارتی پرکاسن سے چپی ہوئی ایک سو ساٹھ سے دو سو نو پد اس میں لگے ہوئے ہیں جائیسی گرانتھاولی آچائے رامچن سکل نے سمپادت کیا ہے ناغمتی بیوکھنڈ اس میں سے لگا ہوا ہے سور داس چون کی پستک ہے بھرمر گیت سار سمپادک سکل جی اکیس سے ستر پد اور تولسی داس کا جو رامچریت مانا سے اس میں سے اتر کان لگا ہوا ہے یہ آپ کے سلیبس میں ہی سب چیزیں آپ کو پڑھنی ہیں کہیں اور جانے کی آپ کو ضرورت نہیں ہے ساری چیزیں ہم آپ کو اپلبد کروائیں گے کس پستک سے پڑھنا ہے اور ان کی بیاکھیا اور ان کی سروت کہاں سے ملیں گے وہاں بھی ہم آپ کو بتائیں گے بیہاری ستسائی سمپادی تھے جگرنات داس رتناکر کے دوارہ دوحہ ایک سے پچاس تک لیا گیا ہے گھنا نند کبیت سمپادک وشونات پرسات ترپاٹھی کا ہے ایک سے تیس تک اور میرا وشونات ترپاٹھی کا پرارم کے بیس پد یہ آپ کو پڑھنے ہیں یہ آپ کے سلیبس میں ہے یودھیا سمپاد دھیائے کا پریے پروارس یہ آپ کو پڑھنا ہے میتھری سرنگپت کی بھارت بھارتی اور ساکیت یہ دو پستکیں لگی ہیں ساکیت کا نوم سرگ ہی لگا ہوا ہے جیسے انکر پرشات کی آنسو لگی ہوئی ہے کامائنی لگا ہوا ہے کامائنی میں تین سرک سردھا لجا اور اڈا لگا ہوا ہے نرالہ کی جوہی کی کلی جاگو فیر ایک بار سروج اسمرتی رام کی سکتی پوجا ککرمتہ باندھون و نم ناؤ اسٹھاؤں بندھون ان سب پر ہم بات کریں گے ہم ان کے ساہد تک سوندھرے کو بتائیں گے ان کے کاب سوندھرے کو بتائیں گے یا بتائیں گے کہ ان جو کبیتائیں ہیں ان میں کونسا النکار ہے کونسا چھند ہے کس پرکار کے رس کا پریوک کیا گیا ہے مقت چھند ہے اور ان کے کیا کیا باتیں ہیں جو ان کو خاص بناتی ہیں اور کس کارن سے یہ آپ کی اگزام میں یہ آپ کی سلیبس میں لگے ہوئے ہیں ان پر بھی ہم بات کریں گے سمیں ترہننپنت کہ دو کبیتائیں لگی ہیں پریورتن اور پرثم رسمی ان پر بات کی جائے گی الگ الگ ویڈیو آئیں گے ان پر مہادیوی ورما کے وین بھی ہوں میں تمہاری راگینی بھی ہوں میں نیر بھری دکی بلدی پھر بکل ہے پران میرے یہاں مندر کا دیپ اسے نیرو جلنے دو درد جھرو جگت کے جیر پتر یہ ساری کبیتائیں مہادیوی ورما کی لگی ہوئی ہیں کہاں سے پڑھنی ہے کس پستک میں ملیں گی ہے آپ کو کہاں نہیں ملیں گی اس پر ہم بتائیں گے رام تھاری شنگ دنکر کا اروشی ترتیہ انک لگا ہوا ہے اور رسمی رتھی پورا لگا ہوا ہے ناغارجن کی کچھ کبیتائیں ہیں جیسے کالی داس بادل کو گھرتے دیکھا ہے کال اور اس کے بعد خردورے پیر ساشن کی بندوق اور میں منو سے ہوں یہ کبیتائیں ناغارجن کی لگی ہوئی ہیں سیلیکٹیو ہیں یہ ساری چیزیں آپ کو پڑھنی ہیں سچیدانند ہیرانند وادشائن اگے کی جو کبیتہ لگی ہے آپ کو پڑھنا ہے بھوانی پرشاد میں ترگیت فرو سپڑا کے جنگل یہ سلیبس میں لگا ہوا ہے مکتی بہت بھول گلتی برمراکشت اندھیرے میں یہ لگا ہوا ہے اس کو پڑھنا آپ سوچ رہے ہوں گی کہ یہ تو بہت زیادہ ہو رہا ہے اس کو کس پرکار پڑھنا ہے جی ہاں ان میں سے کچھ چیزیں ہیں جو آپ کو پڑھنی ہیں وہ اگلے میں ویڈیو میں میں بتاؤں گا جس میں پستکوں کی چرچہ کی جائے گی کہ آپ کو کون کون سی کتابیں پڑھنی ہیں اور کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ صرف ہمارے ویڈیو کو دیکھ لیں گے اور اتنے سے ہی سو پرتصت آپ کا کام ہو جائے گا ایسی تمام ساری چیزیں ہیں جن میں آپ کو وہ میٹر بھی کہیں نہیں ملے گا کسی بھی گائیڈ میں نہیں ملے گا صرف ہمارے ویڈیوز میں ملے گا اور اتنے سے آپ کا کام بھی ہو جائے گا ہم اس کو بتاتے رہیں گے دھومل دھومل کی قویتہ لگی ہے نقسل باڑی موچی رام اکال درسن روٹی اور سنسد یہ لگا ہوا ہے اکائی چھے کے انترگت کچھ مہتپوں اپنیاس لگے ہیں سیلیکٹیب پنڈت گوریدت کی دیورانی جٹھانی اب ان کے ساتھ کیا کرنا ہے جن وشیوں میں آپ کی روچی ہے مان لے جے قویتہ ہے کہانی ہے اپنیاس ہے اور یہ جو سیلیکٹیب چیزیں لگی ہوئی ہیں جن کو نہیں پڑھا ہے آپ نے ان کو آپ کو خریدنا چاہیے اور دیرے دیرے کر کے ان کو ایک دن میں نہیں ایک بار میں نہیں جب بھی آپ کو سمیں ملتا ہے جب بھی آپ کسی بھی پڑھائی کرنے کے بعد اوبتے ہیں تو اس میں آپ کو منورنجن کے طور پر ان کتابوں کو ایک ایک کر کے ختم کرنا چاہیے ابھی چھے مہینے کا سمیں ہے ایک کتاب کو پڑھنے میں چار سے پانچ دن آپ کو لگیں گے تو اس پرکار آپ کو ان کو دیرے دیرے کر کے پڑھ لینا چاہیے جب ہم کتابوں کی بات کریں گے تو ہم آپ کو بتائیں گے کیا پڑھنا ہے سوال کہاں سے آئیں گے کہاں سے نہیں آئیں گے اور کیا نہیں پڑھنا ہے پندت گوری دت کی دیورانی جٹھانی کی کہانی لیلہ سریع نواز داس کا پرکشہ گروہ یہ ہندی کا پہلا اپنیاز ہے سکل جی کی انسار پریم چند کا گودان لگا ہوا ہے اگے کا سیکھر ایک جیونی کا بھاگ ایک لگا ہے ہجاری پرشاد دیبیدی کی بان بھٹکی آتم کتھا لگی ہوئی ہے پھنیشور ناترینو کا میلہ آچر لگا ہے ایسپال کا جھونٹا سچ لگا ہوا ہے امرت لالنگر کا مانس کا ہنس لگا ہے اور بھیش مسانی کا تمس لگا ہوا ہے اس کے علامہ سریلال سکل کا راگ درباری ہے جندگی نامہ کرشنا سوپتی کا ہے مننو بھنداری کا آپ کا بنتی ہے اور جگدیش چندر کا یہ اپنیاں سے دھرتی دھن ناپنا ان میں سب آپ کو نہیں پڑھنا ہے کچھ پڑھنے ہیں اگلے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کون کون سی کتابیں ہیں جو آپ کو پڑھنی ہیں اور جو پرکشہ میں آپ کو سفلتہ دلائیں گی اکائی ساتھ ہے اکائی ساتھ میں کہانی کچھ سیلیکٹیو کہانیاں ہیں راجین بالا گھوست بنگ کی ہیں چندر دیو سے میری باتیں اور دولائی والی مادھو راؤ سپرے ایک ٹوکری بھر میں ٹک کئی مطر ایسے تھے جن کو سلیبس مل بھی نہیں رہا تھا اگر آپ ugcnet.online.in پر جائیں گے ویب سائٹ پر تو وہاں آپ کو ان سلیبس کا پی ڈی اپ مل جائے گا آپ کو یہی ساری چیزیں جو ہم اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں وہ آپ کو مل جائے گا نیچے ہم اس کو اپنے کمنٹ سیکشن میں دے بھی دیں گے لنک آپ کو آپ وہاں جا کر کے ان کو ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں سبحدرا کماری چوہان کا راہی کہانی لگی ہوئی ہے پریم چند کی عیدگاہ دنیا ایک علمول رتن رادیکار عمر پرشاہد سنگ کی کانوں میں کنگنا چندر سرما گلیری کی اس نے کہا تھا جے سنکر پرشاہد کی آقاس دیپ لگی ہوئی ہے جینیندر کا اپنا اپنا بہاگے لگا ان کہانیوں کو کیسے پڑھنا ہے ان پر سوال کیسے آتے ہیں کون کون سے مہتوپون سوال آتے ہیں اور اس کو کس طریقے سے پڑھ کر کے آپ کو نوٹس بنانے ہیں ان سب پر ہم بات کریں گے ایک ایک کہانی پر آپ کا ویڈیو آئے گا اور یہ مہتوپون ہوگا فانیشورنات رینو کی تیسری قسم اور لال پان کی بیگم آپ کی سلیبس میں لگا ہے گے گرین اگے کی ہے سیکھر جو اسی کا کوسی گھٹوار لگا ہوا سکھہ بدل گیا حریسنکر پرسائی کا انسپیکٹر ماتا دین چاند پر یہ لگا ہوا ہے گیان رنجن کی کہانی پتہ بہت مہتوپون ہے یہ لگی ہوئی ہے کملیسور راجہ نرمالورمہ نئی کہانی کی جو پہلی کہانی ہے پرندے وہ آپ کے سلیبس میں لگی ہے ایک آئی آٹھ میں آپ کو ناٹک پڑھنے ہیں کچھ مہتوپون ناٹک سلیبس میں لگے ہیں اور ان سے پریقشہ میں سوال آئیں گے جیسے بھارتے نکی اندھیر نگری اور بھارت دردسہ جیسنکر پرشات کا چندرگپت اسکندگپت اور دھرپسوامنی لگا ہوا ہے دھرمبیر بھارتی کا اندھا یک لگا ہوا ہے بہت مہتوپون ہے لکشمی ناران لال کا سندور کی ہولی آپ کے سلیبس میں لگی ہوئی ہے موہن راکیس کا آدھے ادھورے اشاڑ کا ایک دن لگا ہوا ہے حبیب تنبیر کا آگرہ باجار لگا ہے کئیوں کو تو یہی نہیں ہی پتہ ہے کہ سلیبس میں ہے کیا کیا تو ان کے لئے یہ ویڈیو مہتوپون ہے سنکر سے اس ایک اور دھرونہ چارے لگا ہوا ہے اپن ناثس کا انجو دیدی اور مننو بنداری کا مہا بھوج لگا ہوا ہے اب ان میں سے کون سے ناٹک آپ کو پڑھنے سارے نہیں پڑھنے ہیں کچھ ایک پڑھنے ہیں کچھ ایک کے نوٹس میں آپ کو پروائیڈ کرواؤں گا تو اس پرکار جو ہے کچھ کے ویڈیو ہم بنائیں گے تو آپ کی یہ ساری چیزیں کلیئر ہو جائیں گی ایک آئی نو کے انترگت ہندی نبند ہیں بھارت تیندو کا نبند ہے دلی درباردر اپن بھارت بر سنت کیسے ہو سکتی ہے پرطاپ ناراند میسٹر کا سیو مورتی ہے بالکرشن بھٹ کا سیو شمبو کے چٹھے ہیں رام چنسوکل کا قویتہ کیا ہے یہ سبھی نبند لگے ہوئے ہیں ہجاری پرشاد دیویدی کا ناکھون کیوں بڑھتے ہیں نام کا نبند لگا ہے ویڈیا نواز میسٹر کا میری رام کا مکٹ بھیگ رہا ہے یہ لگا ہے ادھیاپک پونھ سنگھ کا مجدوری اور پریم لگا ہوا ہے کوبیر ناثرائے اترا فالگونی کے آس پاس لگا ہوا ہے ویویکی رائے کا اڑچاگ مصافر یہ نبند لگا ہے اور نامور سنگھ کا سنسکرتی اور شوندر اینام کا نبند لگا ہوا اکائی دس جو انتی مکائی ہے آپ کی اس سے لگا ہے آتم کتھا جیونی اور انیویدھائیں رام برکش بینی پوری کی ماتی کی مورتیں ہیں مہا دیبی برما کا تھکوری بابا ہے تولسی رام کا مردہیہ ہے لگا ہوا ہے کس لیبس میں سیورانی دیبی پریم چند گھر میں یہ لگا ہے مننو بھنڈاری ایک کہانی یہ بھی لگا ہوا ہے وشنو پرباکر کا آوارہ مسیحہ لگا ہوا ہے اب ہم آپ کو ایک جروری بات بتاتے ہیں اس پارٹھکرم کے سمبند میں وہ یا ہے کہ جن بھی مطروں کا سیلیکشن ہو گیا جو آپ کے آس پاس آپ کے ساتھی ہوں گے ابھی ریجلٹ آیا ہے دو دن پہلے ایک تاریخ کو کئی سارے مطروں کا سیلیکشن ہو گیا ہوگا اور جن مطروں کا سیلیکشن نہیں ہوا ہے یہ پارٹھکرم اب تو ان کے لیے ہے جن کا سیلیکشن ہو گیا وہ تو اب اپنے آگے کی راہ دیکھیں گے ان کو آگے کی پریاس کرنے کہ ان کو پی ایچ ڈی میں ایڈمیزن کیسے لینا ہے اس پر بھی ہم ویڈیو لائیں گے تو جن مطروں کو آگے جون میں نیٹ جیئر ایف کا ایک جام دینا ہے ان کو اس لیبس کو اچھے سے دیکھنا ہے سمجھنا ہے کہ ان کو کس پرکار سے ان چیزوں کی تیاری کرنی ہے اس پر ہم بات کرتے رہیں گے ایک ایک پوائنٹ اس کا جو ایک ایک سب ٹاپک ہے ان سب پر ہم پندرہ جنوری سے ویڈیو لا رہے ہیں ان پر کام چل رہا ہے تو اس پرکار آپ بس چھوڑے رہیں ہم آپ کو بتاتے رہیں گے کہ آپ کو کس پرکار سے انک لانے ہیں اور کس پرکار سے تیاری کرنی ہے سفالتہ کے لیے راج بھاسہ ایک یونٹ ہے آپ کے پارٹکرم میں اس پر ہم ویڈیو پہلے بنا چکے ہیں اس کو آپ کو دیکھنا چاہیے جنوری نے نہیں دیکھا ہے اب پندرہ جنوری سے ہمارے جو ویڈیو آئیں گے وہ پوری طریقے سے سلیبس اورینٹیڈ ہوں گے پارٹکرم پر کیندرت ہوں گے اور بہت مہاتپور ہوں گے آپ لوگ جڑے رہیں کسی بھی پرکار کا کوئی پرسن ہے پارٹکرم سے لے کر کے یا انہی کسی پرکار کی کوئی دکت ہے تو آپ ہمیں کمنٹ کریں ہم ان کا ریپلائی جرور کریں گے تب تک کے لیے دھنیواد